یہ جو قلب ہے جو پورے جسم میں خون دوڑانے کا ایک پرزہ ہے یہ مراد نہیں ہے قلب سے جب ہم گفتو کرتے ہیں نیت کے تعلق سے یا سیر و سلوک میں عرفان میں قلب سے مراد باطن انسان ہے وہ روح انسانی کہ جو مرکز حیات انسانی اور جس نے اس پورے حیکل مادی کو اس حیکل جسمانی کو وجود اور حیات بخشی وہ امر الہی جس سے متعلق ہے وہ روح وہی ہے قلب یہ قلب مجرد ہے گوشت کا لوتھڑا تھوڑی ہے وہ ایک نوری حقیقت ہے اور وہ قلب چونکہ مجرد ہے وہ نوری حقیقت ہے بسیط ہے اس لیے تمام امور خیر کی گنجائش بے ایک وقت اس میں موجود ہے تو اس دقیقہ زنجی کی ضرورت نہیں ہے کہ بعینہی نیت موجود ہوگی یا حکماً موجود ہوگی نہیں وہاں نماز کی نیت بھی موجود ہے زکاة کی نیت بھی موجود ہے اور اگر اور نیتیں کسی فعل خیر کی اس وقت کر سکتے ہیں اور ممدوح باری تعالی ہے منظور نظر شریعت ہے تو کر سکتے ہیں یہ تقارن نیت کی بات کیوں ذکر کیا اس لیے کہ پوری زندگی جب آپ ایک نیت کے تحت گزاریں گے کہ ہمیں یہ زندگی گزارنی حق کے لئے ایک نیت ہے اس میں مختلف سیکڑوں ہزاروں لاکھوں امور خیر کی نیتیں ہوں گی وہ سب تقارن نیت کے تحت ایک ساتھ وہ سب نیتیں قائم رہ سکتی ہیں اس قلب نورانی کے ساتھ مجھدل آمد خیر لابد رونانی موسیقی